ہم تو فارم ہاؤس جا رہے گھومنے کے لئے کیا بات ہے بھئی فارم ہاؤس پیکنک کے لئے جا رہے ہیں شناور کیا کیا لے کے جا رہے ہو ٹیو پہ لے جا رہے ہو جی تو دیکھیں یہ کچھ سامان یہاں اور یہاں اور کچھ سامان یہاں پڑا ہے کچھ لوگوں نے اور سامان نے ابھی مزید آنا ہے گھر کی خواتین بھی آخری مراحل میں تھی تیاری کے اور بس انتظار تھا گاڑی کا یہاں پہ میں نے گوشت نکالا ہے جو ہم نے بار بی کیو کے لئے کیٹرنگ والے کو دینا ہے جو فارم ہاؤس پہ تیاری شروع کریں گے تو یہ تقریباً چھے سے ساڑھے چھے کلو گوشت ہے جس کو میں نے پانی میں ڈال کے میلٹ کرنے رکھا ہے اچھا جی گاڑی آ چکی ہے لیکن بندے ہمارے پورے تیار نہیں ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہے بچے اور عورتیں جب ساتھ ہوں تو پھر ٹائم پہ کون تیار ہوتا ہے تو لہٰذا وہ آئیں تو ہم چلیں جی تو اللہ اللہ کر کے سب آ گئے اور ہم شام کے چھے بجے نکل چکے ہیں کراچی کا موسم جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں مونسون کی وجہ سے بہت ہی کوئی زبردست ہوا ہے تو سارے راستے ہمیں ایسے ہی کلاوڈی بادل ملے ہیں اور بہت ہی خوبصورت منظر تھا گاڑی کے اندر بھی بڑا پرسکون ماحول تھا کچھ ہینڈ فریز لگا کے اپنے گانے سن رہے تھے اور کچھ جو ہے ونڈو سے ویڈیو شوٹ کر رہے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ کچھ مغرب کا ٹائم بھی تھا اس کی وجہ سے بھی یہ کچھ کالے بادل لگ رہے ہیں لیکن زیادہ تر جو تھا وہ موسم کی بنیاد پر تھے ٹیلے ہراب ہراب منظر یہ سب دیکھتے ہوئے دیر گھنٹا کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا پہنچ چکے ہیں ویورز ہم لگشری فارم ہاؤس اپنی ایکٹیوٹیز میں مشغول ہو گئے ہیں سارے میں آپ کو لے کر چل رہی ہوں اندر فارم ہاؤس کے آپ کو میں سویونگ پول دکھاؤں گی اندر لاؤنج گیلری تمام چیزوں کو تفصیل سے دکھاتی ہوں ویشا ویشا کہاں جا رہی ہو وہاں پہ جا رہی ہو بابا پاس جاؤ جی تو سب سے پہلے میں آپ کو سویونگ پول کی طرف لے جاؤں گی جو فارم ہاؤس کی جان ہے اور بچے اور بڑے انتظار کر رہے تھے ہاف این آر کے لیے سویونگ پول الاؤن نہیں تھا کیونکہ یہاں پر پانی چینج ہو رہا تھا اور کیامیکل ڈالا ہوا تھا اسی لیے بچے اور بڑے جو تھے وہ ادر ایکٹیوٹیز میں لگے تھے تو میں آپ کو اندر لے جا رہی ہوں یہ سب سے پہلے جو ہے ہم لاؤنج میں آئے ہیں اور کافی بڑا لاؤنج تھا اس سے پہلے جو پچھلے دو سالوں سے ہم فارم ہاؤس میں آ رہے ہیں وہ برابر میں تھا اس وجہ سے ہمیں یہ اس طرف والا فارم ہاؤس ملا یہ بھی اچھا تھا اور تھوڑا چھوٹا تھا لیکن بہت اچھا تھا سمان ہمارا بھی بکھرا پڑا ہے کیونکہ خواتین جو ہیں اب سیٹ کرنا شروع کریں گے الماریوں میں اور یہ بالکل اس کے اپوزٹ ایک اور کمرہ تھا اور دونوں ہی اٹیت بات تھے ایسی لگے ہوئے تھے کافی اچھا ماحول تھا کمروں کا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ فارم ہاؤس میں جائیں یا کہیں گھومنے جائیں تو سوتا کون ہے بچوں کے لئے ہاں ٹھیک ہے تو یہ تھا نظارہ ہمارے فارم ہاؤس کا جس میں ہم آئے ہیں جی تو یہاں اببہ حضرات جو ہیں اپنے بچوں کو انجوائے کروا رہے ہیں ان کی ہیلپ کر رہے ہیں سویمنگ میں جمپنگ میں میں آپ کی ان کی شور اور ہنگامی کے آواز سنواتی لیکن یوٹیوب کی پولیسی کے تحت پیچھے سانگ چل رہے تھے تو کافی رائٹ کا کلیم لگ سکتا تھا تو اس وجہ سے آپ کو یہاں پر آڈیو میسنگ لگ رہی ہے اور یہاں پر پریشان کر رہے ہیں بڑے بچوں کو سویمنگ کے لئے اگر کمپیٹیشن نہ ہو تو پھر کیا مزہ تو یہاں پر مامو اور بھانجی کے درمیان کمپیٹیشن ہو رہا ہے اور مامو صاحب یہاں پر جیت چکے ہیں گھتی ہو رہا ہے موسیقی 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 جی تو ہلکے ناشتے کے بعد ہم نکل چکے ہیں گھر کے لیے بارہ گھنٹے کس طرح گزرے پتہ ہی نہیں چلا پر سکون سی ایک پکنک کے لیے فارم ہاؤس کا آپشن بہترین ہے موسم گرمی کا تھا اور بادل اور گرینری دیکھ کے اچھا لگ رہا تھا لیکن بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے بچے اور بڑے اس لیے بہت ہی خاموشی سے ہمارا یہ سفر گزرا ویورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے نئے دیکھنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ